موسیقی 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 داگی گئی ہے تو بالکل دیکھیں ایرانی سینہ نے منگلوار رات کو اسرائیل پر بیلیسٹک مسائلوں کی بوچھار کر دی حملے میں مکھیا روپ سے سینیا اور سرکشہ ایجنسی کو نشانہ بنایا گیا تھا اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ ایران نے منگلوار رات اسرائیل پر قریب 180 بیلیسٹک مسائلے داگی ہیں اب اسرائیل نے ایران کو بڑے حملے کی چتاونی دی ہے پی ایم بینجمن نتنیاہو نے کہا ہے کہ ایران نے بڑی غلطی کر دی ہے اور اب اس کی قیمت چکانی ہوگی اسرائیلی رکشہ بلو یعنی کی آئیڈی ایف کے انسار اسرائیلی وائیو رکشہ پرناری نے ایران دوارہ داگی گئی 180 بیلیسٹک مسائلوں میں سے ایک بڑی سنکھیا کو لکشہ سے پہلے ہی روک دیا حالانکہ بعد میں اسرائیل کے اور سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایرانی مسائل حملے کے بعد سے بہت کم لوگ حائل ہوئے ہیں اور عام جنتہ بنکروں سے باہر نکل سکتی ہے دیکھیں کل کے اگر بات کرنے تو ایک بڑی خبر تھی دے رات جس طرح سے ہی حملہ کیا گیا ہے اور آپ کو جس طرح ہم نے ذکر بھی کیا کہ پہلے کا آپ کو یاد ہوگا پرائل مہینہ جس اور آن اسرائیل کی اور سے حملہ کیا گیا تھا حالانکہ اس پورے حملے میں ایک شخص کی موت ہوئی ہے ایک فلسطینی ویکتی جس کی موت اس حملے میں ہوئی ہے تو کئی خبروں کئی اکواروں نے اسے پرمکتہ سے چھاپا ہے دینک جاغرن میں بھی آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پیج پر اس خبر کو جگہ دی گئی ہے دیکھیں ایران نے اسرائیل پر دو سو بیلسٹک مسائل دا کی ہے یہ ایک آکڑا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے دیکھیں سب سے ہم چیز ہے کہ اسرائیل کی جو سینہ ہے اس کی اور سے یہ دعویٰ کیا کیا ہے کہ لگ بگ 181 مسائل جو ہیں وہ ایران نے اس پر دا گی ہے لیکن یہاں پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا اب ایران کا حال اسرائیل وہی کرے گا جو اس نے گازہ کا کیا تھا کیونکہ یہ حملہ جس طرح سے کیا کیا ہے اچانک سے دیر رات اس حملے کی خبر آئی ہے اور بھارتی سمیں انسار اگر دیکھیں تو لگ بگ 10.30 بجے یہ حملہ جو ہے وہ ایران کی اور سے کیا گیا دیکھیں ایران کا کہنا ہے تو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ حالی میں جس طرح سے اجباللہ پرموک نصر اللہ کی موت ہوئی تھی اسے مارا گیا تھا اسرائیل کی اور سے تو ایران کا کہنا ہے کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے لیکن یہاں پر اب یہ بھی خطرہ ہونے لگا ہے کہ کیا ایک بار پھر سے دیش یا پھر یہ کہا جائے کہ وہ وشوید کی طرف بڑھ رہا ہے کیونکہ اس معاملے کے بعد اب امریکہ نے بھی پرمانو حملے کی چتابنی جاری کی ہے جو فورسز ہیں انہیں میڈل ایسٹ میں تینات کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل اس بار چپ ہونے والا نہیں ہے اپریل کا آپ کو یاد ہوگا جب اٹیک کیا گیا تھا تو حال ہی میں اسرائیل کی اور سے پیجر اٹیک کیا گیا تھا وہ ووکی ٹاکی اٹیک کیا گیا تھا اس حملے کا کیا ریاکشن ہوگا اب اسرائیل بتائے گا بلکل دیکھیں دراصل جو ہیڈلائن دی گئی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر مسائلوں کی بہت چھار کی ہے دراصل اس میں اسرائیلی سینا نے کئی ایسے دعوی کیا اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک سو اسی مسائلی داگی گئی ہے امریکہ نے ایرانی مسائلوں کو مار گرانے کا آدیش دیا تھا یہاں تک ایران نے یہ بھی کہا کہ یہ حملہ حجبولہ پرمک نصر اللہ حماس مکھیا ہانیا کی موت کا بدلہ ہے دکشنی لبنان میں خسی اسرائیلی سینا اور لوگوں کو شیطر خالی کرنے کو کہہ دیا گیا ہے حجبولہ نے اس بات سے فیلحال تو نقار دیا ہے لیکن اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم گراؤنڈ زیرو پر پہنچ کر کے اپنی سینا کو تینات کر رہے ہیں اور سینا سے ہی اب یدھ لڑا جائے گا یعنی کہ اب تک آپ نے ایر سٹرائک سرچیکل سٹرائک دیکھے لیکن اب گراؤنڈ زیرو پر بیٹل کیا جائے گا کومبیٹ کی ستھی وہاں دیکھنے کو ملے گی لبنان میں حجبولہ کے خلاف منگلوار کو زمینی سینے کاروائی شروع کرنے والے اسرائیل پر ایران نے مسائلوں کی بہچھار جس دوران کی ایران نے یہ کہا کہ حملہ حجبولہ پرمک حسن نصر اللہ اور حماس پرموک اسماعیل حانیہ کی موت کا بدلہ لینے کے لئے کیا گیا ان کا دیش کسی بھی جوابی کاروائی کے سامنے کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہے تو ادھر اسرائیلی سینہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران کی اور سے لگ بھگ ایک سو اسی بیلسٹرک مسائلی داگی گئی حالانکہ یہ سب ہی ناکام کر دی گئی ہیں کیونکہ آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ اسرائیل اپنے آپ میں اتنا سکشم دیش ہے اور ساتھی ساتھ اسی کو لے کر کے کہا جاتا ہے کہ ایر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کا اتنا مجبوط ہے کہ تمام ایسی ویبستائیں ہیں جب کسی بھی طریقے سے مسائل حملے ہوتے ہیں ڈرون حملے ہوتے ہیں تو پھر ایسے میں انہیں ہوا میں ہی مار دیا جاتا ہے یعنی کہ وہ زمین پر چھو بھی نہیں پاتے ہیں لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے اور اسی لئے اسرائیل جانا بھی جاتا ہے بلکل دیکھیں سب سے ہم چیز ہے کہ اسرائیل کا ہم سبھی چانتے ہیں کہ جو آئرن ڈوم ہے وہ ایران کی طرف ہو چاہے کسی بھی طرح سے آنے والی جو مسائل ہوتی ہیں اسرائیل کی طرف انہیں ہوا میں ہی توڑ دیتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی ضرور مسائل رہی جو کی پہنچ گئی تھی اسرائیل میں اور ان سے معمولی نقصان ہوا ہے ایک شخص کی موت بھی ہوئی اور اس کا ویڈیو بھی ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ کس طرح سے وہ ویکٹی بھاگتا ہوا نظر آیا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں پاکستان کے ایجینڈے پر چلتی ہے کانگریس ایسا پردھان منتری ناریندر موڈی کی اور سے کہا گیا پیم ناریندر موڈی نے منگلوار کو ہریانہ کے پلول میں چناوی ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے کانگریس کو اپنے نشانے پر لیا انہوں نے کہا کہ کانگریس پاکستان کے ایجینڈے پر چلتی ہے کانگریس آرٹیکل 370 گھاٹی میں واپس لانے کی بات کرتی ہے لیکن ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ ہم پیوکے واپس لائیں گے کانگریس دیش کی سب سے بیمان اور دھوکے باز پارٹی ہے پیم موڈی نے کہا کہ آج کی کانگریس اربن نقسلیوں کے شکنجے میں ہے دنیا میں جو بھارت کو بدنام کرنے میں جھٹے ہیں ہمارے دشمنوں کے ایجینڈے کے آگے بڑھاتے ہیں انہی کے ساتھ کانگریس ہے کانگریس کے نیتا کھلے آم اسے گلے لگاتے ہیں اربن نقسلی کٹ جوڑ بھارت کو کبھی بھی مضبوط ہوتے نہیں دیکھ سکتا اور اسی لئے یہ لوگ ہماری سینہ پر حملہ کرتے ہیں ہماری سینہ نے دشمنوں کو بار بار پیٹا ہے لیکن کانگریس کا شاہی پروار دشمنوں کی تعریف کرتا ہے میں سوشل میڈیا پر کچھ پوشٹ دیکھ رہا تھا کانگریس کو لے کر کچھ لوگوں نے کچھ پوشٹرز ڈالے تھے اس میں لکھا تھا کہ کانگریس کے لوگ زور زور سے کہتے ہیں کہ آرٹیکل تین سو ستر کو واپس لائیں گے لیکن کانگریس ایک بار بھی یہ نہیں کہتی کہ پیوکے کو واپس لائیں گے تو بلکل دیکھیں جیسا میری سہیوگی چارون نے آپ کو بتایا اس بات کی جانکاری میں دیدو کہ پردار منتری نارندر مودی دراصل ایک کالکرہ میں پہنچے ہوئے تھے اور پردار منتری نے اسی دورانی یہ کہا ہے کہ کانگریس دیش اور دیش کے سممان کا پیار نہیں سمجھتی ہے یہاں تک کہ انہیں جھوٹ کی دکان صرف چلانا آتا ہے دیش کے مکٹ سوارک جیسے کشمیر کو کانگریس نے ہی پاکستان کو دیا ہم واپس لیک کر رہیں گے پاکستان کے ایجنڈے والی کانگریس دل لگتار یہ کوشش کرتی رہتی ہے کہ کیسے دیش ویروتھی نارے میں بھی وہ شامل ہو جاتی ہے یا تو دیش ویروتھی جو نارے دیتے ہیں ان کا بھی سمرتھن وہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جب یہی لوگ دیش کے باہر جاتے ہیں تو دیش کا اپمان بھی کرتے ہیں دیش کا سممان بچانے کی کوشش نہیں کی جاتی یہاں تک آپ کانگریس کے کئی نتاؤں کو جب آپ کئی سمبودھلوں میں سنیں گے تو آپ کو یہ پرتیت ہوگا یہ معلوم چلے گا کہ کس طریقے سے کانگریس صرف اور صرف دیش کا اپمان کرنا جانتی ہے لیکن پیوکے کا ذکر کبھی نہیں کیا جاتا ہے اب اسے دوران دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیش کو جوڑنے کی بات کرنے والی کانگریس نیتا پاکستان کے ایجنڈے پر چلتے ہیں وہاں بھارت کی ویروہ میں ایجنڈا بناتے ہیں اور پھر جس کا ڈنڈا کانگریس ہی اٹھا لیتی ہے اب سنگویدھان بدلنے کا جھوٹا پرچار کرنے والی آرکشن کا ویروہ کرنے والی کانگریس دلیت ویروہ ہی پارٹی ہے اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کانگریس صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ کیسے دیش کو باتنے کا کام کیا جا سکے جاتی کے آدھار پر یا پھر کوئی ایسے پروپاگینڈا فیلائی جا سکے جس کو لے کر کے لوگوں کے من میں بھائی کمہ ہول ہو جائے اور دیش میں پورے طرح شانتی ویوستہ بحال نہ ہونے پائے کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے بیچ میں جب لوگ سبھا چناؤ ہوئے تھے اور لوگ سبھا چناؤ کے دوران بھی اور کانگریس کے اور سے کہا گیا تھا کہ بیجے پی کے اگر سرکار آ جاتی ہے تو بیجے پی سنگمیدھار میں پریورتن کر دے گی حالانکہ یہ اتنا آثار نہیں ہوتا ہے کسی بھی پاتک کے لیے اور یہ پوری طرح ممکن نہیں کہا جا سکتا ہے باوجود اس طریقے کے ایجنڈے چلائے گئے تھے اور اسی کو لے کر پردھار منتری کے اور سے بھی حملہ بولا گیا ہے اس دوران بھی بیجے پی کے کئی نیتاؤں نے بھی حملہ بولا تھا اور اسی پر اب یہ کہا گیا ہے پردھار منتری نریندر موڈی کے اور سے کہ صرف اور صرف دیش ویروتھی نیتی پر ہی کانگرس کام کرتی ہے بلکل دیکھئے آپ کو یاد بھی ہوگا کہ پیوکے کو لے کر گرہ منتری امیت شاہ نے جو بیان دیا تھا سنسد نے اور یہ کہا تھا کہ پیوکے ہمارا ہے اور ہم اسے واپس لے کر رہیں گے اس بیان کے بعد لگاتار یہ مانا چاہ رہا تھا کہ کب وہ ورد جو ہے وہ آنے والا ہے اس چناب میں بھی لوگ سبح چناب میں پیوکے کا ذکر کیا گیا تھا اور ایک بار پھر سے دیکھے پردھار منتری نریندر موڈی نے ہریانا میں چناب پرچار کے دوران پلول میں یہ کہا کہ کشمیر کے بارے میں تین سو ستر کو واپس لانے کی بات تو کانگرس کرتی ہے لیکن کبھی بھی پیوکے پر موہ نہیں کھولتی ہے یعنی کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ پیوکے واپس لائیں گے گھاٹی میں آتنکواد کو اگر کسی پارٹی نے بڑھاوا دیا ہے تو وہ کانگرس ہے اسی کے ساتھ ساتھ آرکشن کے مدے پر بھی پردھار منتری نے کانگرس کو گھیرا اور کہا کہ آرکشن کو ختم کرنے کی بات اگر کوئی کہتا تھا تو وہ کانگرس تھی کرناٹک میں کانگرس نے یہی کیا ہے اور اب ہریانا میں کرنا چاہتی ہے اور اسی لیے یہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سرکار بن جائے چلی خبروں میں آگے بڑھتے ہیں تو بلکل دیکھیں سرکار دو سے تین ارپتیوں کی مددگار رہی ہے یہ راہول گاندی کیوں سے کہا گیا اور یہ خبر دینک جاگرن اخبار میں آپ دیکھ پائیں گے ساتھی الگ الگ اخباروں میں بھی آپ دیکھ اور پڑھ پائیں گے فیلال راہول گاندی کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں کہ کس طریقے سے کانگرس نیتا اور لوگ صفحہ میں نیتا پرتیپکش کی بھومی کا نبھا رہے ہیں راہول گاندی نے سونی پت میں آیوجت چناوی ریلی کو سمودھت کرتے ہوئے یہ کہا کہ کندرس سرکار کی اگنیویر یوجنا دیش کے جوانوں سے پینشن کینٹین اور شہید کا درجہ چھوڑی کرنے کا نیا طریقہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا یہ وچار دھارا کی لڑائے لڑتے ہیں وہ پی ایم نریندر موڈی یا بی جی پی کسی سے نفرت نہیں کرتے کندرس سرکار کی اگنیویر یوجنا کی آلوچنا کرتے ہوئے راہول نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ ہریانہ کے لوگ پہلے سینہ میں جاتے تھے لیکن نریندر موڈی نے اگنیویر یوجنا لاکر اس راستے کو بھی بند کر دیا اگنیویر یوجنا ہندوستان کے جوانوں سے پینشن کینٹین اور شہید کا درجہ چھوڑی کرنے کا ایک نیا طریقہ لا چکی ہے اور دیکھیں اس بار عرب پتیوں پر تو نشانہ ساتھا ہی ہے لیکن ساتھی ساتھ کے اس طریقے سے کینٹر سرکار کی ساتھ گاٹ عرب پتیوں کے ساتھ چلتی ہے لیکن دوسرے طرف یواؤ اور جو یواؤ خاصتوں پر بے روزگار ہے ان کے روزگار کی چنتہ نہیں کرتی ہے اگنیویر سکیم کو جب لائے گیا تو کیسے سینیکوں کو مل رہی سوویدھاؤ کے ساتھ بھی چوچھار کرنے کا کام کیا یہ باتیں راہول گاندھی کے اور سے کہی گئی ہیں تو یہ سیدھا طریقہ ہے راہول گاندھی کے اور سے کہ کیسے کینٹر سرکار کو ایک بار پھر سے آڑے ہاتھ ہو لیا ہے اور یہ تیخہ پرہار کیا ہے دیکھیں اس خبر کو کئی اکھباروں نے پروکتہ سے چھاپا ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پردھان منتری ناریندر مودی نے کس طرح سے حملے بولا اور کانگریس کی اور سے کس طرح سے حملہ بولا گیا یہ اس میں دیکھیں راہول گاندھی کل جس وران بول رہتے تو راہول گاندھی نے کہا کہ ہم ببر شیر ہیں یعنی جب بھی کانگریس بولتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں سنسدنے بولنے والا ہوتا ہوں تو پردھان منتری ناریندر مودی ڈر کر سنسد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس شیر ہے ببر شیر ہے اور RSS اور BJP کو کانگریس کا ڈر ہے اور اسی لئے جب بھی میں سنسدنے بولنے والا ہوتا ہوں تو سب سے پہلے BJP اور RSS وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں یا پھر پردھان منتری ناریندر مودی سنسا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لیکن کئی مددوں پر دیکھیں یہ ایک ایسا مددہ بن گیا ہے کہ لگاتار راحل گاندھی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سرکار ہے وہ دو سے تین عرب پتی دوست جو ہیں ان کے ان کے لئے کام کرتی ہے چاہے آپ پیٹرول پمپ کی بات کر لے ریلوے کی بات کر لے یا پھر بڑے بڑے انفرارسٹرکچر کی بات کر لے سب کچھ بی جی پی نے بیچ دیا ہے اپنے چند امیر دوستوں کو اور یہ بھی ایک مددہ ایسا ہے کیونکہ دیکھیں اس مددے پر دو ہزار چودہ سے ہی لگاتا راحل گاندھی جو ہیں کے اندر سرکار پر نشانہ ساتھ دی آئی ہیں اور یہی مددہ ایک بار پھر سے ہریانہ چناز میں کل گونچتا نظر آیا تو بالکل آپ خبروں میں آگے بڑھیں گے اور خبر پاکستانی شرناردھیوں کو لے کر کے ہے دراصل پاکستانی شرناردھی گورکہ اور والمی کے سماج نے پہلی بار ووٹ کیا ہے اس خبر کو عمر اجالہ میں ترجیح تھی گئی ہے اور یہ فرنٹ پیج پر آپ اس خبر کو دیکھ پائیں گے پاکستانی شرناردھی گورکہ اور والمی کے سماج نے جو پہلی بار اپنا ووٹ کاز کیا ہے یہ اس دوران کی لیگئی تصویر ہے جسے عمر اجالہ نے فرنٹ پیج پر جگہ دی ہے اور ساتھی اس پورے معاملے کو لے کر کے اب دیکھیں کیونکہ 75 ورشوں کا یہ پورا سمیں رہا امید کر رہے تھے کہ کب انہیں یہ حق ملے گا انہوں کو دیکھیں اور جس دوران پہلی بار ووٹ ڈالنے کے بعد منگلوار کو پشمی پاکستان ریفیوجیز گورکہ اور والمی کی سماج کے لوگ گد گد نظر آئے انہوں کا کہنا ہے کہ ووٹ ڈالنے کا عدیکار ملنے سے آزادی کے بعد سے ماتھے پر لگا کلنک کا ٹی کا لگ بھگ 75 سال بعد مٹا ہے اب وہ بھی سرکار کا حصہ ہوں گے منتری ویدھائک اور پاشت بن سکیں گے ستھانی جنپتے ندھی ان کی آواز سن سکیں گے اب تک ووٹ بانک نہ ہونے کی وجہ سی راجنیتک دلوں کی اور سے ان کے ساتھ دویم درجے کا برتاب کیا کیا انوچھے 370 اور 35 اے کی وجہ سے ان تینوں سمودائے کے لوگوں کو ناغرکتہ نہیں ملی تھی یہ لوگ سبھا چناف میں مددان تو کر سکتے تھے لیکن ویدان سبھا پنچایت اور نکایت چناف میں نہیں راجن سرکار کی نوکری میں بھی ادھکار نہیں تھا لیکن پانچ اگز 2019 کے بعد 370 اور 35 اے کی زنجیریں ٹوٹنے پر انہیں آزادی ملی اور ناغرکتہ کے ساتھ انیسو بدھائیں بھی ملی لیکن اس بار دیکھیں کیونکہ کل جمہو کشمیر میں آخری چرن کا مددان تھا پانچ بجے تک مددان چلا ہے اور اس کے بعد جس طرح سے یہ دیکھنے کو ملا کہ لوگوں کے اندر ایک اتصاہ تھا دس سال بعد جمہو کشمیر میں ووٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ابھی تک ووٹ بانک نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ ہم ووٹ بانک نہیں تھے ہم ووٹ نہیں کر سکتے تھے اور اسی لئے ہمارے ساتھ دو ایم درجے کا ویوار ہوتا تھا بلکل ٹھیک ہے میری سہیوگی نے بھی اور جس طرح سے دیکھیں بہت لمبے سمجھ سے مانگ رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں بھی ووٹ کرنے کے سوویدہ مہیا کرائی جانے چاہیے کیونکہ وہ بھی اپنا حق چاہ رہے تھے لیکن اس کو لے کر کے ایک لمبہ عرصہ گزر گیا لیکن اب جب پہلی بار ووٹ کاسٹ کیا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے چہرے پر وہ خوشی نظر آئی تھی اور یہ بھی کہا گیا ان لوگوں کے اور سے بھی کہیں نہ کہیں وہ جو ایک کلنک تھا وہ کلنک پوری طرح کے سب میٹ چکا ہے انہیں بھی اپنا حق مل چکا ہے اب وہ بھی اپنے آواز کسی کے سامنے رکھ پائیں گے پاکستانی شرنار تھی گوڑکا اور والوے کی سماج کے لوگوں نے جب جمو کشپیر ویدہان صاحبہ چناؤں کے لیے پہلی بار مدان کیا تو تیسرے چرن میں ووٹ ڈالنے سے گد گد اس سماج کے لوگوں نے یہ کہا کہ آزادی کے بعد صحیح ماتے پر لگا کلنک کا ٹیکہ پچھتر ورشوں کے بعد مڑ گیا اب وہ بھی سرکار کا حصہ ہوں گے منتری ویدھائک پاشت بند سکیں گے ستھانی جن پرتیلی دی ان کی آواز سن سکیں گے پہلی کی طرح دو ایم درجے کا برطاو بند ہو جائے گا یہ ان کیوں سے کہا گیا یعنی کہ امید آپ کہیں نہ کہیں ان کی آنکھوں میں بھی نظر آ رہی ہے اور اسی وجہ سے اب لوگ بہت ہی اتصاہیت ہے کہ جو پچھتر ورشوں میں انہیں نہیں ملا ہے وہ پہلی بار موقع انہیں ملا ہے اور اسی وجہ سے وہ بہت خوش بھی نظر آئے بلکل ظاہر سی بات ہے خوشی بنتی بھی ہے سرکار کا حصہ ہے سرکار جنے میں اب ان کا ایک اہم رول ہونے والا ہے چلی آگے بڑھتے مہایوتی گٹ بندن مہاراش رو میں ستہ میں واپس آئے گا سرویکشن سمبندی چنتاؤں کو خارج کیا ایسا امیت شاہ کیوں سے کہا گیا دا ہندو نے اس خبر کو چھاپا ہے کیندری گرہ منتری اور ویجی پی نیتا امیت شاہ نے کل کہا کہ مہایوتی گٹ بندن ایک بھر سے مہاراش رو میں سرکار بنائے گا تو دیکھیں امیت شاہ نے بھروسہ جتایا اور یہ کہا ہے کہ مہاراش رو میں ایک بھر سے ستہ میں مہایوتی آئے گا اور انہوں نے پارٹی کارکرطاؤ سے سرویکشن میں جتائی گئی کسی بھی چنتا کو خارج کرنے کا آگرہ کیا چناؤں سے پہلے ممبئی اور کومکن شیطروں کے سمکشا کے لیے ممبئی کے ایک دیوستی ادھورے پر آئے امیت شاہ نے کہا کہ کڑی مہنت کرنے والی سرکاریں چناؤں جیتتی ہیں انہوں نے کیندر میں لکتار تین سرکار بنانے میں بیجی پی کے سپلتا کا حوالہ دیا 24 اور 25 ستمبر کو ناکپور چھترپتی سمبھاجی نگر ناسک اور کولہاپور میں بیجی پی کارکرطاؤ سے ملنے کے لیے راجم تھے اور انہوں نے مکہ منتری اکناشن دے اور اکمکہ منتری اجید پوار سہید گڑبندن کے شیش نیتاؤ کے ساتھ سیٹ بٹوارے پر بھی چرچا کے منگلوار کو ممبئی میں پارٹی پداریکاریوں کو سمبھاجی کرتے ہوئے بیجی پی نیتا نے پارٹی کے لیے درگ کالک لکش بھی تائکیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہایوتی گڑبندن آگامی چناؤں میں جیت حاصل کرے گا بلکہ دیکھیں یہ خبر ہے جسے داہندو نے چھاپا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے مہایوتی alliance will come back to par in Maharashtra dismiss survey concerns Amit Shah کے اور سے یہ کہا گیا ہے Union Home Minister and BGP leader Amit Shah on Tuesday said that the مہایوتی alliance will come back to par in Maharashtra urging party workers to dismiss any concern raised by survey Mr. Shah who was on a one day visit to Mumbai for the review of Mumbai and Konkan regions ahead of the polls stated that government that the work hard win elections sitting BGP success in forming three consecutive government at the center ग्रेह मंत्री Amit Shah की उरसे दिखी इस पर्ष्ट किया गया है उन्होंने कहा कि सरकार एक बार फिर से महायूती कटपंदन की ही बनने वाली है उन्होंने अपने जो workers है यानि BGP के जो कारे करता है उनसे कहा है कि आप जो भी सर्वे आ रही है उन्हें अवाइड कर दे यहाँ पर आप सुर्भी ये समझे कि अब तक यही सर्वे होते थे जिन से BGP उत्साहित नोजर आ दी लेकिन इस बार Amit Shah के और से ये कहा गया कि ये जो सर्वे आ रही है इन्हें आप अवाइड करें अगर आपको किसी पर काम करना है तो वो है पार्टी की जीत के लिए काम करना है एक दिवसी दोरे पर मुंबई पहुंचे थे ग्रह मंत्री आमित Shah और इस दोरान उन्होंने जीत का मन्त्रुपी दिया आगे भी सुर्खी आख़बार किसी तरह से जारी रहेंगी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहें न्यूस अंडिया के साथ ब्रेक के बाद एक बाद फिर आपका स्वागत है और सेना प्रमुक ने ये कहा है कि चीन सीमा पर स्थिती इस वक्त स्थिर है लेकिन सामाने नहीं है दाहिंदू में इस खबर को जगे दी गई है सेना प्रमुक जनरल उपेंटर दिवेदी ने मंगलवार को इस बात का जिक्र किया है और ये कहा है कि इस वक्त चीन की सीमा के पास जो भायतिय सीमा लगती है वहाँ पर स्थिती स्थिर है लेकिन अभी भी जो चीन के साथ वास्तविक मियंतरन रेखा जिसे LAC कहा जाता है वहाँ के स्थिती तो स्थिर है लेकिन अभी पूरी तरह हम समाने नहीं कह सकते انہوں نے اس بات تا ذکر بھی کیا کہ وشوا سب سے بڑی شتی ہے انہوں نے چین کی گری زون یدرہ نیتی کے پرتی بھی آگاہ کیا وہ 24 اور 25 اکٹوبر کو سینہ اور سینٹر فور لینڈ وارفیر سٹڈیز دوارہ سائیم تروپ سے آئیوجت کیے جانے والے چانک کے رکشہ سنگباد کے اکھاتن سماروں میں یہ باتیں سامنے رکھ رہے تھے آج زمین پر ستی ستھر ہے لیکن یہ سامانیر نہیں ہے اور یہ سنگویدن شیل ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپرال 2020 سے پہلے کہ ستھتی بہال ہو چاہے وہ زمین پر قبضہ ہو یا ستھتی ہو برائے گئے بفر زون یا پھر یوجنا بد گشت ہو جب تک یہ بہال نہیں ہو جاتا ہے جہاں تک ہمارا سوال ہے ستھتی سمیدن شیل بنی رہے گی اور ہم کسی بھی آکاس مکتہ کا سامنا کرنے کے لیے پریچالن روپ سے تیار ہیں رکھو دیکھیں فرنٹ پیج نیوز ہے سیچویشن الانگ چائنہ بورڈر سٹیبل بٹ نوٹ نومل ترسٹ بگیس کیجوالٹی آرمی چیف اپیندر دوویدی کی اور سے یہ کہا گیا ہے سب سے ہم چیز ہے کہ دیکھیں سینہ پرموک جنرل اپیندر دوویدی نے ایک بڑا بیان دیا ہے آپ کو یاد ہوگا وپکش چائنہ کو لے کر مدہ اٹھاتا رہا ہے یہاں تک کی بیجو پی کے اپنے سبرو منیم سوامی نے کئی بار یہ کہا ہے کہ چائنہ کا ایک ہولڈ جو ہے وہ بھارت میں بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی لسی کو لے کر انہوں نے یہ سپشٹ کیا ہے کہ ستتی سامانی ہے لیکن بہت اچھی نہیں یعنی ستھر ہے لیکن بہت زیادہ اچھی جو ہے وہاں پر دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے یہ کل جنرل اپیندر دوویدی ہے آرمی چیف ہے ان کی اور سے کہا گیا تو بلکل دیکھئے لسی کو لے کر کے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے وہاں بھی بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ لسی پر کئی ایسے جگہ بھی ہیں جہاں پر نہ تو فینسنگ ہے اور نہ ہی پروپر بارڈر لائن تیار کیا گیا ہے جس کے وجہ سے پیٹرولنگ کے لیے بھی دونوں اور کی سناوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ صرف ایک تیہ سیما تک ہی آپ آ سکتے ہیں اور اگر ایسے میں اسے لانگنے کی کوشش کوئی بھی کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے نکول چلی خبروں میں آگے پڑھتے ہیں دیوالی تک دلی کی سبھی سڑکیں گڑھا موقت ہوں گی امارو جالا نے اس خبر کو پرمکتہ سے چھاپا ہے مکہ منتری آتشری منگلوار کو دوسرے دن بھی کیابنیٹ سائیوگیوں کے ساتھ سڑک پر اترین اور اس موقع پر ادھیکاریوں کو بارش میں ٹوٹی سبھی سڑکوں کی جلد مرمت کے نردیش دیئے سی ایم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک دو دن میں سڑکوں کی مرمت کا کام شروع ہو جائے گا دیوالی سے پہلے دلی سرکار کی سبھی سڑکوں کو ٹھیک کر دیا جائے گا اس کے علاوہ امارو پارٹی کے ودھائی کو نے اپنے علاقے کی سڑکوں کا جائزہ لیا سی ایم آتشری نے رنگ روڈ پر سرائے کالے خا نظام الدین، نہروب ویہار سلائی اوور، مولچند انڈ پاس اور اگر سکرانتی مارک کا نرکشن کیا پورو مکہ منتری منیش سی سودیا کے ساتھ منتری سوربھار دواج نے پوروی دلی کیلکنندہ، سی آر پارک کی سڑکوں کا جائزہ لیا سی ایم نے کہا کہ پوری کیابنیٹ سڑکوں کا نرکشن کر رہی ہے تو دیکھیں مکہ منتری آتشری کی اور سے یہ اہم بیان جو ہے وہ آیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے کل مکہ منتری آتشری جو ہے وہ سڑکوں پر اُتری تھی اور انہوں نے سوران سڑکوں کا جائزہ لیا کہ آخر دلی کی جو سڑکیں ہیں ان کی ستتی کیسی ہے دیوالی تک دلی کی سبھی سڑکوں کو گڑھا مکت کرنے کا آدیش بھی ان کی اور سے دیا گیا ہے تو یہ اہم بیان بھی ہے کیونکہ دیکھیں کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر جو گڑھے ہوتے ہیں وہ ایکسیڈنٹ کا کارن بنتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کئی بار سمسیاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی بار ہاتسوں کا شکار ہو جاتے ہیں اب ایسے میں آتشی کی اور سے سڑکوں کا نیرکشن کیا گیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جلد ہی یہ جو سڑکیں ہیں یہ گڑھا مکت ہوں گی تو بلکل دیکھیں دلی میں آپ نے وہ تصویر بھی دیکھی ہوگی کہ کس طریقے سے ناکیول مکھے منتری بلکی پورو مکھے منتری بھی دلی کے سڑکوں پر اُترے تھے اور ساتھی ساتھ آم آدمی پارٹی کے کئی بڑے نیتہ بھی سڑکوں پر اُترے تھے اور انہوں نے بھی ڈیرکشن کیا تھا کئی الگ الگ جگہوں کا اور ساتھی ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ دیوالی کے پہلے ہم یہ پورا پریاس نہ کریں گے پورا پریاس کیا جائے گا کہ کس طریقے سے دیوالی کے پہلے دلی کی تمام سڑکوں کو گڑھا مکھ کیا جا سکے اور آتیشن نے ناکیول گڑھا مکھ کرنے کا اعلان کیا بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اس اور ہمارے طرف سے ابھی سے اس کارے کی شروعات بھی کر دی گئی ہے تمام ادھیکاریوں کو بھی دشاہ نردیش جاری کیا جا چکے بی ٹابلو ڈی کے کاریکر تب بھی اس دوران موجود ہے جس وقت یہ نیرکشن کا کارے چل رہا تھا اور بیٹے دو سے تین دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے عام آدمی پارٹی کے تمام نیتہ اس بیچ کئی الگ الگ علاقوں میں پہنچ رہے دلی کے اور وہاں پر سڑکوں کا جائزہ وہ لے رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر کس طریقے سے جو سڑکوں کا جال بچھایا گیا ہے اس میں کالٹی کیسے استعمال کی گئی ہو اور اگر بارٹ ہالز جو اب تک اس کی خبر بھی لگتار سامنے آ رہی تھی کئی جگہ سے جیسا میری سہیوگی چارون نے بھی کہا کہ کئی ہاتھ سے ہونے کا بھی ڈر بنا رہتا ہے ایسے میں لوگوں کی اور سے بھی شکایتیں کی گئی تھی اب اسی کے لیے ہاتھ سے جب سے مکھے منتری کا پر بھار سنبھالا ہے آتیشی نے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اب دلی کو گڑھا مک سب سے پہلے کیا جائے گا لوگوں کو دیکھیں کئی بار تو یہ سمجھنا ہی ممکن نہیں ہو پاتا ہے کہ سڑک میں گڑھے ہیں یا گڑھوں میں سڑک ہیں ستی اتنی وشم بھی ہو جاتی ہیں لیکن ایسی کوئی ستی جو ہے وہ دلی میں نہ بنی رہے اسی لئے مکھے منتری آتیشی نے پہلے سے ہی یعنی دیوالی سے لگ بھگ ایک مہینے پہلے ہی آرڈرز دے دیئے ہیں ادھیکاریوں کو کہ سڑکوں کو گڑھا مکت کرنا ہے آتیشی کل گئی تھی اور انہوں نے الگ الگ جگہ پر جا کا نیریکشن کیا اس دوران انہوں نے تمام جو منتری اور ویدھائک ہیں ان سے یہ کہا کہ آپ اپنے علاقے میں جائیے اور وہاں کی ستی کو چیک کیجئے اگر کہیں پر بھی کوئی بھی سمسیہ ہے سڑکوں میں گڑھے زیادہ ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کی حادثے کو نیوتہ دے سکتی ہے تو ان چیزوں پر کام کرنا ضروری ہے دراصل مکھے منتری آتیشی جب سے مکھے منتری کا پتبار گرہن کیا ہے تب سے کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے حالکہ کیس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آنے والے سمیں میں ڈلی میں چناب ہونے ہیں تو اس سے پہلے آم آدمی پارٹی تمام تیاریوں میں جڑ گئی ہے چلے خبروں میں آگے بڑھتے ہوں اور اب بات راجستان کی ہوگی راجستان کے مکھے منتری نے ڈلی سمیلن میں نویشکوں کے لیے وشیش پروتصاحن پیکج کو بڑھاوا دیا داہندو نے اس خبر کو چھاپا ہے راجستان کے مکھے منتری بھجنلال شرما نے منگلوار کو ڈلی میں سمبھاوت نویشکوں سے ملاقات کی اور انہیں اپنے راجے میں نویش کرنے کے لیے وشیش پروتصاحن پیکج کا لاب اٹھانے کے لیے پروتصاحت کی انہوں نے راجستان میں بڑھتے افسر انوکل نیتیاں اور بنیادی ڈھانچے کے وکاس کے بارے میں بھی بات کی تو فیلال دیکھیں جس طریقے سے اب تک لگتار یہ کوششیں کی جاتی رہی ہیں کہ کس طریقے سے اور الگ الگ شیطروں میں بھی وکاس کیا جا سکے اور الگ الگ راجوں میں بھی وکاس کیا جا سکے اسی کے پرتی تمام اس وقت نیتا اپنے پریاس کر رہے ہیں اور ساتھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب ڈلی آئے وے تھے راجستان کے مکھے منتری تو ان کے اور سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ نیویش کے لیے بھی ہم تمام راستوں کو کھولنے کے افسر پردان کریں گے تمام جو اگر لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں ان کے لیے بھی ویوستائی کی جائیں گے اور یہ جو ہیڈلائن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دا ہندو میں اس ہیڈلائن کو رکھا گیا ہے جرسل راجستان سی ایم پرموٹ سپیشل انسینٹیف پیکیج فور انویسٹرز ایڈ ڈیلی کونکلیو تو جب دلی پہنچ جاتے ہیں بھجلال شرمہ ان کے اور سے اسی کونکلیو میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک الگ سے وشیش طور پر انسینٹیف پیکیج دیا جائے گا ان انویسٹرز کو جو اگر کسی بھی طریقے سے راجستان میں بھی اگر نیویش کرنا چاہتے ہیں تو اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو کی چھوٹے سیکٹرز ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس پوری طریقے سے رقم نہیں ہو پاتی ہے وہ اس میں نیویش نہیں کر پاتے ہیں تو ایسے بھی ان کے لیے بھی ویوستائے راجستان کے سرکار کرے گی اگر راجستان میں آکر کوئی نیویش کرنا چاہتا ہے یا اپنے بیاپار کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو وہ اس یوگدان کو بھی بہت زیادہ مہتپون سمجھا جائے گا اور اس کے بعد راجستان سرکار وہ تمام پریاس کرے گی کہ کیسے ان انویسٹرز کو اور زیادہ آگے بڑھاوا دیا جا سکے تاکہ راجستان میں بھی وکاس کی بیار بہت سکے بھجلال شرما افرم دار در سٹیٹ گاورمنٹ is committed to making راجستان the capital of investment یاری اب دیکھیں کہ راجستان کو کس طریقے سے انویسٹرز کا capital بنا دیا جائے اس اور وشش طور پر راجستان سرکار دینا چاہ رہی ہے اور اسی وجہ سے بیاپار شیتر کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ سوویدھائی مہیا کرانی کا ذکر اکلیف ہونا ہے اس کو لے کر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی راجستان میں نویش کرنا چاہتا ہے تو اس کا سواغت ہے اور کیسے نویش کی راجستانی بنایا جا سکتا ہے راجستان کو اس پر بھی سرکار جو ہے وہ کام کر رہی ہے راجستان میں کئی ساری کہا جا سکتا ہے کہ سوویدھائی ہیں اگر آپ راجستان میں نویش کرنا چاہتے ہیں انوکل نیتیاں کیا ہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں positive factors ہیں راجستان میں اگر آپ انویش کرتے ہیں وہاں کا culture وہاں کی heritage وہاں کا infrastructure جو positive points ہیں انہیں لے کر راجستان کے مکھے منتری بھجنلال شرما پہنچے تھے اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ راجستان میں نویش کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے کیسے بہتر ہو سکتا ہے اور سرکار اس میں کیسے مدد کر سکتی ہے اس کا پرستاب انہوں نے سبھی کے سامنے رکھا تھا بلکل تو دیکھیں اب خبروں میں آگے بڑھیں گے اور ذکرہم سونم وانگچوک سے جڑی ہوئی بھی کریں گے دراصل سونم وانگچوک کی حراست پر اب وپکش کا زوردہ ہنگامہ دیکھنے کو مل رہی ہے ہر بڑی اخباروں میں آپ اس خبر کو دیکھ پائیں گے فیلال لیکھیں جو تصویر یہ اس وقت آپ دیکھ رہے دہ ہندو کی اخبار کی کٹنگ ہے اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو یہ بتا دے کی لڈاک کے کارکرطہ سونم وانگچوک اور ان کے سمرتھکوں کو رازدھانی کی اتری سیما پر یعنی شمبو بورڈر پر ہی ہراست میں لے لیا گیا جس وقت وہ ہریانہ بورڈر کو کر کے وہ دلی آنے والی تھے اسی دوران ان کے ساتھ میں لگ بھگ یہ بتایا گیا کہ لگ بھگ ایک سو اسی لوگ اس وقت ان کے ساتھ میں تھے لیکن سب ہی کو بورڈر پر ہی روک دیا گیا اور یہی سے ہراست میں لے لیا گیا اور اسی کو لے کر کے وپکش مدہ بنا رہا ہے وپکش نیتاؤ اور ادھکار سنگٹھنوں نے منگلوار کو ہراست میں لیے گئے کے پاس ہراست میں لے لیا گیا تھا پولس نے نشے دھاگیا لاغو ہونے کا حوالہ بھی دیا تھا وے منگلوار دیر رات تک بوانہ پولس سٹیکشن میں ہراست خرائے تھے ان کے سمرتھکوں نے ایچ ٹی کو بتایا کی ماف کیجئے گا پولس دوارہ انہیں جب ہراست میں لیا گیا تھا تو اس بات کی جانکار سمرتھکوں کے اور سے دی گئی ہے کہ اس کا ویروض اب لداق میں بھی کیا جارہ ہے یہ حراست میں لیے جارہ جارہ جو جو بات کی جانکار دی تھی کی کس طرح سے پولس نے ریٹین کر لیا ہے لیکن سب سے ہم چیز ہے کہ سونم وانگ چک جس راجے پال کا جو نیم چل گیا ہے جس لداق بھی پیڑت ہے اور جس دلی بھی پیڑت ہے اسے ہٹایا جانا چاہیے پونڈ راجے کا درجہ ان دونوں جگہ سرکار کی اور دلی میں آنے کسی پرمیشن کی ضرورت ہے سونم وانگ چک درسل کئی مدوں کو لے پیشلے کچھ سمیں سے انشن کر رہے تھے جس کے بعد انہوں نے دلی کوچ کیا تا اپنے سیوگیوں کے ساتھ جن سب ہی کو حراست میں لے لیا گیا لیکن اس دلی میں ہوا بلکہ اس حراست کا ورود لڈاک میں بھی دیکھنے کو ملا اور وہاں پر جب یہ ورود ہوا تو لوگوں نے ایک دن کا کسی بات کی اپنی مانگ کو رکھنے کے لئے دلی پہنچ چاہ رہے تھے تو انہیں دلی آنے سے روک دیا گیا انہیں حراست میں لے لیا گیا یہاں تک کی کے جوال اور منی سی نا تو کسانوں کا سوچتی ہے نا ہی پریور کار کرتاؤ کا سوچتی ہے لیکن جب اپنی آواز کو اٹھانے کے لیے کسی مام کو لے کر کوئی دلی کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں بادھا ڈالنے کا کام ضرور کرتی ہے برکل سربی بہت اچھا ایکسپلین کہ آپ نے اس خبر کو بہت سارے ڈیٹیلز آپ نے ہماری جنتہ کے ساتھ شیئر کی ایکسپلین بہت اچھا کیا چلی اب آگے بڑھتے ہیں صدر رمیہ کی بات کرتے ہیں بلکل تو دیکھیں صدر رمیہ کا ستیفہ سے انکار سامنے آئے دراصل انہوں نے تو فیلال یہ ہم آپ کو بتا دیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پوری طرح یہ افوا فیلانے کا کام کیا گیا ہے اور ساتھی وہ ستیفہ نہیں دیں گے اس کو لے کر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ بھی غلط ہماری اور ملہ تھا اسی پر ان کی پتنی پر بھی کئی سوال کھڑے کیے گئے تھے اور چودہ بھوخند آونٹیت کیے جانے میں کسی بھی طرح کی آنیا مطا کے آروپوں کو خارج کر دیا ہے سدھر امیہ نے خود پر لگے آروپوں کو بھارتی جنت پاتی کا شڑی انتر قرار دیتے وے کہا کہ وہ کانوری لڑائی لڑیں گے بینگرورو کے ایک وشش عدالت موجہ بھومی آونٹن گھوچالے کے مخصر کے خلاف محصور میں لوکا یک پولیس دوارہ جار کھرانے کا بجوار کو ہی آدیش جاری کر دیا تھا جس کے ساتھ ہی ان کے خلاف پراثمی کی درج بھی کرنے کا راستہ اب صاف ہو گیا حالان کی صدھ رمیہ نے یہ صف طور پر کہ دیا ہے کہ وہ ستیفہ نہیں دیں گے اور انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے نہ ہی ان کے پریوار نے غلط کیا ہے اس خبر کو کئی اکھواروں نے پرموکتہ سے چھاپا ہے کیونکہ یہ خبر جو ہے کراجے کی مکھہ منتری سے جن پر آروپ لگ رہی ہیں اب دیکھئے صدھ رمیہ نے ستیفہ سے انکار کر دیا ہنہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے دیکھئے ادھکرط بھومی کے بدلے ملے بھوکھن لوٹانے کی مکھہ منتری صدھ رمیہ کی پتنی پاروتی بی ایم کی پیش کش کے بعد مدہ نے اسے اپنے قبضے ملے لیا ہے صدھ تو یہ آپ اس وکار کر رہے ہیں پرتک شطور پر کی آپ نے یہ چیزیں کی ہے اور اس لئے آپ لٹا آنا چاہتے ہیں یعنی ان کی پتنی کی اور سے پیش کش کی تھی اس ماملے میں آپ کو اسے کے ساتھ خبروں میں آگے بڑھیں گے اور بات رام رحیم کو 20 دنوں کی پیرول ملی ہے ہریانہ جانے پر فیلحال روک لگائی گئی ہے تو ہریانہ سرکار نے منگلوان کو ڈیرہ سچا سودہ پرموک گرمیت رام رحیم کو 20 دن کی پیرول دی جو اپنی دو ششیاؤں کے بلات کار کیا روک میں جیل میں سزا کار رہے ہیں 57 ورش گرمیت کی رہائی کا راستہ ساف ہو گیا اور ایسی آشنکائے ہیں کہ 5 اکٹوبر کو ہونے جناب سے پہلے اپنے انویائیوں کو پر بھاویت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں حالا کہ ادھیکاریوں نے راج میں رہنے اور کسی بھی راج گتویدی میں شامل ہونے سے روک دی ادھیکاریوں نے یہ چیتاد نہیں دی ہے کہ اگر سنگھ کو کسی بھی آپتی جنک گتویدی میں لپت پایا گیا تو انہیں دی گئی اصحائی راحت رد کرتی جائے گی میں چنا ہو حریانہ میں چنا ہو یا پھر وہ تمام جگہ جہاں پر گرمی ترام رہیم کے انویائیوں کی زنگ بہت زیادہ ہے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہتیا اور بلات کار کے ماملے جو ہے وہ گرمی ترام رہیم پر چلے تھے جس کے بعد جیل بھیجا گیا اب ایسے میں آج صبح ہی ہم نے تصویر بھی دیکھی جب باگ پت کی برسا برسا بہا پر گرمی ترام رہیم کو بھیجا گیا ہے اور ایسے میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کانگرس اس چیز کے خلاف چناؤ آئیوک پہنچی ہے بلکل یہ دہندو میں آپ اس خبر کو دیکھ پائیں گے اور دیرہ سچا سودہ کے پرمک ہے رام رہیم اور ایسے میں اب تک کئی دفعہ پیرول اور فر لوگ مل چکی ہے اور اس کو لے کر سوال بھی کھڑی کیے جارہے کہ بار بار آخر رام رہیم کو پیرول مل کیسے جاتی ہے چیز ہے ربھاو جو ہے یہ بنا رہے اس لیے یہ پیرول مل چکی ہے اس بار گیار بار بیس دن کے پیرول پر باہر آئے ہیں اس سے پہلے دوبار فرلو بھی مل ہے تو اس کو لے کر کانگریس نے اپتی ظاہر کی ہے چناؤ آئیوگ بھی گئی ہے کیونکہ سوال بہت اہم ہو جاتا ہے کہ ہر بار چناؤ سے پہلے کی ہو اور اس لیے دبی زبان میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کی کیا سرکاروں کو ان کا آرکشن ہوتا ہے کیا سنرکشن ہوتا ہے ایسے سوال بھی اٹھتے ہیں کیونکہ چناؤ اور گرمیت رام رہی دونوں کا کنیکشن بہت کے لیے ایک ساتھ آیا ہے نہ کیول پندالوں کو سجانے اور اتصال منانے کے لیے بلکی نو اگست کو کولکاتا کے آج جی کر اسپطال میں مہلا ڈاکٹر کے ساتھ بلات کار اور ہتیا کے لیے جاگ رکھ تا بڑھانے اور ساماجک نیا کی مانگ کرنے کے لیے کروڑ گھٹنا جس نے پوری دیش کو ہلا کر رکھ دیا سامودائی کی لوگوں نے کہا کہ ایرما درگا کا اتصاب منا تا ہے جو اس تری شکتی کا پرتیخ ہے اور وہ اس منچ کا اپی یوگ مہلا سشکتی کرن کا سندیش فیلانے کیلئے کرنا چاہتے ہیں کئی پنڈال ایسے دیکھے ہوں گے کولکاتا میں ہر سال ایک ایسا پنڈال وشیش طور پر آپ کو ضرور دکھائے دے گا جو کہ مہلا کے پوری طریقے سے ڈیڈیکیٹی رہتا ہے اور اس کی سجاوٹ بھی اسی پرکار سے کی جاتی کہ مہلا پر اتی اچار ہو رہے سڑک کے بیچ اب روض نہیں بن سکتے یہ سپریم کوٹ کے اور سے کہا گیا ہے تو چاہے کسی بھی سمودائے سے جڑے ہوئے یہ تمام دھارمک ستھان ہو مندر ہو یا مزار ہو انہیں ہٹانا پڑے گا اگر بیچ راہ میں یہ مندر یا پھر مزار دکھائی دیتے ہیں سپریم کوٹ نے ملڈوزر جسٹس کے ماملے کی سنوائی کے دوران ہی موقع ٹپڑی میں صاف کہا کہ اگر سڑک کے بیچ میں کوئی دھارمک سنرچنا ہے چاہے وہ گردوارہ ہو درگا ہو مندر ہو یا کوئی الگ دھارمک چن وہاں پر بنائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی یہ جنتہ کی راہ میں بادھار نہیں بن سکتی ہے سنوائی کے دوران سپریم کوٹ نے موقع ٹپڑی میں یہ صاف کی دھارمک بیواد نہ پھیل جائے اس ڈر سے نگم جو ہے وہ واپس دو جاتا تھا لیکن سپش طور پر سپریم کوٹ نے کہ دیا ہے کہ اگر کوئی بھی چاہے مندر ہو چاہے درگا ہو اگر کہیں پر آگے بڑھتے ہیں بندوق چلنے سے ابینیتا گووندہ کل خائل ہو گئے فلحال حالت ان کی ستھر ہے دا ہندو نے اس خبر کو پر مکتا سے چھاپا ہے ابینیتا اور ایکنات شندے کی پارٹی شب سینہ کے نیتا گووندہ کو منگلوار کو ممبئی کی اسپطال میں بھرتی کرائے گیا جاؤنہ نے گلتی سے اپنے لائسنسی ہتھیار سے خود وہ پیر میں گولی مال لی تھی سرجری کرنے والے کرتی کیر اسپطال کے ڈاکٹر رمیش اگروال نے ان کے ٹھیک ہونے کی پوشتی کرتے ہوئے کہا گولی بائے پیر سے گھٹنے سے نیچے سے نکال دی 18 بھارت نے گھر میں لگتار 18 بھارت کو جیتا ہے اور اس خبر کو امر اجالہ میں چھاپا گیا ہے بھارت نے بانگلہ دیش کو دو میچ کی ٹیسٹ سیریز کے دوسرے مقابلے میں سات وکیٹ سے ہرا دیا اور اسی کے ساتھ ٹیم نے سیریز میں دو شونے سے کلین سویپ بھی کی ہے ہوم گراؤن پر بھارت کی یہ 18 سیریز جیت ہے تو چلیئے اسی کے ساتھ سرکھی اکبار کی میں فیلحال اتنا ہی دیش اور دنیا سے جوڑی تمام تازہ خبروں کو جاننے کے لئے آپ بنے